یا بجٹ بن رہا ہوتا ہے تو عموان یہ ہوتا ہے جو عام ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ جیسے لوگوں کو آن بورڈ کرتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں آپ سے مشورہ کرتے ہیں اس کو بجٹ ڈیزائن کرتے ہیں آپ سے کبھی بات نہیں ہوئی اس موضوع پر ہوتی ہر آنے والا دوسرے کو برا کہے گا اور نئے آنے والا کہے گا کہ میں اچھا کر رہا ہوں میں آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلا گیا اس کو بھی ہم ایک آنر سمجھتے ہیں ہم مقروض ہو رہے ہیں جتنا ہم مقروض ہوں گے اتنے اچھے ہمارے آلات ہو گئے یہ نون فائلر کیا ہوتا ہے یہ نون فائلر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا پیسہ شو نہیں کر سکتے ہم ملک کو لے کے آگے کیسے جائیں گے ہم ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے تو ہم آگے جائیں گے تو وہ حکومت بھی تو اپنی وہ خزانہ کہاں سے پورا کرے گی سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کو ادھر لے کے جا رہے ہیں اتنی نفرت لوگوں میں بھر رہی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ شوشل میڈیا نفرت ہی تو بتا رہا ہے آپ عوض باللہ میں نے شہید وانو بجی بسم اللہ الرحمن الرحیم امت ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں مصطفی حبیف صدیقی ہم آگاہے بگاہے لوگوں کو یہاں دعوت دیتے رہے ہیں اور آپ لوگ ہمارے انٹرویو سن رہے ہیں اور بہت اچھا یہ ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہے آپ کے فیڈ بیک بھی مل رہا ہے ہمارے کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم مارچرے کے تمام پہلوم میں بات کریں جس میں سیاست بھی شامل ہو سماجی ایشیوز بھی شامل ہو جس میں معیشت جو کہ بہت اہم ہے تمام جتنے بھی ہمارے ایشیوز ہیں اس کو چلانے کے لیے تو ہم نے اسی حوالے سے آج دحمت دی ہے کیونکہ ابھی بجٹ آیا ہے حکومت نے بجٹ کا اعلان کیا ہے جس میں تقریبہ اٹھارہ آزار آٹھ سو ستتر آرب روپے کا بجٹ ہے جس میں سے تقریبہ نو آزار آٹھ آزار کے قریب خسارے کا بجٹ ہے ہم کہتے ہیں کہ اس میں سوت کی ادائی بھی جائے گی اچھی خاصیت تک آئی ایم ایف کو دینا ہے بہت سارے پہلو ہیں جس میں بات کرنے کی ضرورت ہے لیکن جس پہ ہم آج بات کرنا چاہ رہے ہوں یہ کہ حکومت نے ریال اسٹیٹ پہ بہت زیادہ ٹیکسیس کی بھرمار کر دی ہے اور ریال اسٹیٹ ہمارا ایک ایسا شعبہ ہے جس کی وجہ سے سرمایہ کاری بہت عثماتی ہے پاکستان میں بہرین ملک سے بھی آتی ہے اس لیے آج ہم نے یہاں زحمت دی ہے محترم محسین شیخانی صاحب کو آپ پیٹر انچیف ہیں آباد کے کوئی تعریف کے محتاج نہیں ہے جانے پہچانی شخصیت ہیں محسین صاحب اسلام علیکم سلام سب سے پہلے آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے اتنا وقت دیا اور آپ یہاں آئے محسین صاحب ہم بجٹ پہ بات یقیناً کریں گے آپ سے بجٹ پہ جو کچھ حالات ہیں اس پہ بات کریں گے لیکن عمومی حالات کیا ہیں اس وقت ملک کے ملک میں معاشی طور پر سردائل کیا ہے سب سے پہلے تو میں امت کو مبارک بات دوں گا جس طرح کے ساتھ آپ نے یہ ڈیجٹلائزر شروع کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح امت کا رول رہا ہے تو یہ شعبہ بھی انشاءاللہ بہتر اس میں معاشرے کی جو ایکشل حقیقت ہے ہم بیان کر سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ میں جو بجٹ کے حوالے سے نظر آ رہا ہے اور آئی فیل ڈیٹ کے مجھے یہ لگا کہ صرف نمبر گیمز تھا بجٹ کئی اور بنا آئی ایم ایف انوالڈ ہے یہ لوگوں کی طرف سے وہ تو مانتے بھی ہیں کہ آئی ایم ایف نے بات کر رہی ہے تو کہہ رہے ہی مطلب کہیں گے نا اس لیے کہ جو مقروض ہوتا ہے اس کے گھر میں بینکر بیٹھ جاتا ہے اور صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں اگر آئی ایم ایف بنا رہی ہے تو خسارے کا بجٹ کب تک چلتا ہے مطلب آپ ایک لاکھ روپے کمارے ہیں ایک لاکھ نوے ہزار آپ کا خرچہ ہے سمپل اس ڈیٹ یہی دکھا رہا ہے آپ کا بجٹ تو یہ ہم پندرہ سال بیس سال سے یہی مسلسل دیکھ رہے ہیں بیس سال سے یہ ہزارے کا بجٹ ہے تو کیسے چلے گا ملک کیوں چلے گا مطلب شورٹ فال ہو جاتی ہے ہم کرزہ لے لیں گے ہر آنے والا دوسرے کو برا کہے گا اور نئے آنے والا کہے گا کہ میں اچھا کر رہا ہوں میں آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلا گیا اس کو بھی ہم ایک آنر سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم مقروض ہو رہے ہیں جتنے جتنے ہم مقروض ہوں گے اتنے اچھے ہمارے حالات ہو گئے اچھا حالات ہو گئے اور ہم آنر سمجھتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں جلدی چلے جائیں مطلب ہم اپنے آپ کو نکالنے کا سوچی نہیں رہے ابھی جو بجٹ آیا ہے اس میں ہم چیز ریال بہت سار ایشیوز ہیں ٹاپکس ہیں مطلب یہ کہ ٹیکس آئیل بھی بہت زیادہ ٹیکسیس کی برمار ہو گئی ہے چمڑے کی سنت کو شیڑا کیا ہے کافی زیادہ لیکن ریال سٹیڈ مارکٹ خاص طور پہ جس کا ایک بہت اہم رول ہے ہماری معاشی سرگرمیوں کے لیے پوری ایک چلتا ہے چینل ہے پورا اس پہ بھی ٹیکسیس لگائے گئے ہیں کافی زیادہ اور اس ٹیکسیس کی وجہ سے آپ لوگ اتجاج بھی کر رہے ہیں آپ لوگ اس پہ آپ کی گفتگو بھی سنی آپ لوگ ناراض ہیں ٹیکس تو لگتا ہے آپ تو ماشاء اللہ باہر بھی گھونتے پھرتے رہتے ہیں تو ٹیکس تو لگائے جاتا ہے حکومت کی طرف سے ٹیکس لگنا بھی چاہیے اور ٹیکس کا جو پرپس ہے وہ بھی حل ہونا چاہیے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں ٹیکس تو لگنا چاہیے ٹیکس دینا بھی چاہیے لوگوں کو پاکستان کے سب لوگوں کو دینا چاہیے اور تو میرے خیال سے کوئی غریب انسان ہی نہیں ہے جو ٹیکس نہیں دیتا بجلی سے لے کے سیماچس سے لے کے سگڑ سے لے کے چھالیا سے لے کے مسالہ چاول ہر چیز میں سر ٹیکس ہم دے رہے ہیں بغیر اس کے ٹیکس کے تو کوئی ہے ہی نہیں اور ٹیکس دیفینیٹلی کوئی منع ہی نہیں کر سکتا اس لئے کہ اب تو بجلی کے بلو کے ساتھ چیزیں آنے شیل ہیں ہر چیز میں ٹیکس ہے تو ٹیکس دینے کے لیے کوئی منع نہیں کر رہا سب کی چاہت یہ ہے کہ یہ ٹیکس دے لیکن ملک کے لیے کچھ بہتر تو آپ ٹیکس بھی دیں اب چیزیں بھی دیں اور وہ ملک وہی مکروس مائنس میں ہی جا رہا ہوں تو پھر کیا فائدہ ہے مطلب کیوں مطلب اس سے زیادہ بہتر تو ہم یہ نہیں آپ کی اخوان میں جو ابھی حکومت نے فیصلے کی ہیں ٹیکس کے حوالے سے خاص طور پر ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ایک بہت زیادہ پریشانی اس بات میں یہ تنخدار طبقہ ہے اس کے حوالے پر بہت زیادہ ٹیکس لگائے گئے ہیں وہ کب تک ٹیکس دیتا رہے گا آپ تو خود بھی اپنے بہت زیادہ ایمپلائیز کو تنخدار دیتے ہیں تو کس طرح آپ اس کو لے کے چلیں گے دیکھیں میں جو لوگ اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں ہم اسی پر بوجھ لگاتے ہیں نمبر آف ٹیکس بڑھا ہے نہیں ایک ٹرمز جو طور پر کرتے ہیں فائلر اور نون فائلر چاہیے دنیا میں کہاں ے پہنے نون فائلر نہیں ہوتا تو میں ٹیکس دوں گا اگر اس کل کے اندر نکخ destر ہوں تو مجھے ٹیکس دینا یا نہیں دینا یہ نون نہ قابل کیا ہوتا ہے یہ نون فائلر وہ لوگ ہوتے ہیں کیوں اپنا پیسہ شو نہیں کر سکتے جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے شو کرنے کے کہ کوئی کاروبار نہیں ہے ان کا یا تو وہ دو نمبر کام کر رہے ہوتے ہیں یا تو وہ رشوت کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں یا تو وہ کیک بیک لے رہے ہوتے ہیں یہ وہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس ٹرمز کو کریٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ سادہ ٹیکس دے دیں پیسے مطلب آپ گاڑی پہ تین پرسن دے رہے ہیں افیشل وہ چھے پرسن دے دیں گے بس اس کو کوئی نہیں پوچھے گا وہ نون فائلہ رکھے لائے گا ہم نے اس ملک میں اپنے ضروریات کے مطابق ٹرمز کریٹ کر کے رکھی ہیں اور یہ کریٹیوٹی چلی رہی ہے جس کی وجہ سے ملک تفائی کی طرف جا رہا ہے لیکن آپ تو شاید دنوں نے ایک ایسا سسٹم منا دیا ہے کہ اگر مثال کے لئے آپ کو پروپرٹی لینے جا رہے ہیں اور آپ نے اپنے ٹیکس ریٹرن شو کرنے ہیں تو وہ اس کو بھی دیکھیں گے کہ ٹیکس ریٹرن آپ نے یا ٹیکس آپ گجتا اتنے سالوں میں آپ دیتے رہے ہیں یا یہ چیز خریدنے کے لیے آپ نے اس جلدی جلدی ہو اپنے ڈاکومنٹس مکمل کی ہیں یہ تو حکومت نہیں کیا ہے نا اس وقت دیکھیں یہ حکومت نہیں کیا یہ نہیں ہوگا اس سے جو ٹیکس دے رہا ہے وہ تو اس نیٹ نہیں ہے نیا آدمی تو illegal construction کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے کیا رجیسٹر ہے میں ایسے ہی building بنا دیتا ہوں ایسے ہی بھگ جاتی ہے ایسے ہی میں اس کو کر دیتا ہوں مجھے ضرورت ہی نہیں پلوٹ بھی خریدا پاور فٹورنی پہ اس نے اس پر building بنا دی illegal construction کر دی نہ approval کے پیسے لگے نہ ٹیکس کے پیسے لگے نہ کوئی utility کے پیسے لگے نہ وہ وہ اس parking اور وہ facilities provide کر رہے ہیں جو ہم provide کر رہے ہیں جو by loss کہتا ہے اس کے مطابق اس کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو illegal کر رہا ہے اور بنانے والے جو اتارے ہیں وہ بھی آنکھیں بند کر رہے ہیں کہ اس میں ہمارے اوپر بھی کوئی بوجھ نہیں ہے کاغذ ہی نہیں ہے اس کا کوئی وہ بنا کے نکل جاتا ہے اور وہ اس طریقے سے یہ کاروبار معاشی سرگرمی کو جاری رکھنے کے وجہ اس پر بوجھ ڈال رہے ہیں of course بوجھ ڈال رہے ہیں ایسے بہت سارے ادار ہیں آپ import کر رہے ہیں کچھ آدمی smuggling کر رہے ہیں importer duties اور تیرا ہے وہ smuggling مارنے کو کوئی نہیں ہے ایک container آتا ہے اگوانستان جاتا ہے جاتا ہی نہیں ہے یہی سے چڑھا جاتا ہے اس پر کوئی duty باہر ہی نہیں ہے وہ تو اگوانستان آپ بھیج رہے ہو تو بہت سارے ایسی issues آپ کو نظر آ رہے ہیں معاشرے میں جو بلکل واضح بھی ہو رہے ہیں اور چیزیں بلکل ہیں ایران کا اتنا تیل آ رہا ہے تیل آ رہا ہے خلے عام آ رہا ہے وہ تو روڈوں پر بوتلوں میں بک رہا ہوتا ہے اس کی ایک documentary international لوگوں نے بھیجی ہے یار اس کی آپ documentary دیکھو گے ہزاروں گاڑیاں ایک ساتھ نکلتی ہے کیسے آتی ہے باٹر میں کیا آتی ہے میں آپ کو بھیجوں گا ہم تو نہیں دکھا سکتے ہم تو بہت کچھ نہیں دکھاتے ہم دکھا نہیں سکتے ہم چیزیں نہیں بتاتے ہم حقیقت چھپاتے ہم کسی چیز میں اپنے بچوں کو اپنے قوم کو حقیقت چیزیں نہیں دکھاتے اب قوم مایوسی پہ آگئی قوم بہت زیادہ ڈپریس ہے بچے جس ملک میں ٹس لاکھ لوگ آفیشلی پروٹیکٹر پہ باہر جا رہے ہو that is called migration حکومت تو بہت خوش ہے پاسپورٹ آفی چوبیس گھنٹے کھلا ہوئے چوبیس کا چار لاکھ پاسپورٹ پینڈنگ ہے ایک مشینیں اٹھارہ ہزار بناتی ہے ضرورت ہے پہتاریس ہزار پاسپورٹ کی ڈیلی میں نے پوچھا یا مجھے پاسپورٹ بنانا ہے ارجن پاسپورٹ کو ٹائم لگے گا پنترہ پنترہ دن مہینے اسلامباد جا کے کسی کو بولنا پڑتا ہے پھر آپ کا پاسپورٹ فیس تو بھرنے پڑتی ہے تو آپ کو مل جاتا ہے تو مطلب ساڑھے چار لاکھ میں نے پوچھا کتنی فیس لیو یہ چھے ہرہ روپے بنا نہیں ساٹھ ہرہ روپے کی فیس لیو یہ ہم نے جن کے پاسپورٹ پینڈنگ ہے جن کے پاسپورٹ پینڈنگ ہے تو میں نے کہا مشین کیوں نہیں پڑھا لیتے تو بولا یا مشین وہ بجٹ میں جائے گا نا اسیمبلی سے اپروو ہوگا تو مشین آئے گا میں نے کہا تمہارا منسٹر تو اتنا بڑا منسٹر ہے یا اس کو کی اپرووال چاہیے اچھا ابھی آپ لوگ آباد کے پریٹ فارم سے آپ نے جب میری اب سے پرسوں بھی بات ہوئی تو آپ لوگ اتجاج کی طرف بھی جا رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ ایت کے بعد کوئی لاحمل کا اعلان بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے میں جاتا ہوں تھوڑے سا کہ جب حکومت کوئی فیصلہ کرنے جا رہی ہوتی ہے یا بجٹ بن رہا ہوتا ہے تو عموان یہ ہوتا ہے جو عام ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ جیسے لوگوں کو آن بورڈ کرتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں آپ سے مشورہ کرتے ہیں اس کو بجٹ ڈیزائن کرتے ہیں یا کوئی بھی اس کے ماہرین کو بلایا جاتا ہے آپ سے کبھی بات نہیں ہوئی اس موضوع پر حکومت کی اس دفعہ کوئی بات نہیں ہوئی مطلب یہ شہباز صریف گورنمنٹ نے نہیں بات کیا کوئی بات نہیں ہوئی اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی وہ بھی بات نہیں ہوئی اس سے پہلے ہمیشہ ہوتی تھی وہ شہباز شریف کی گورنمنٹ ہو وہ بیبس پارٹی کی گورنمنٹ ہو وہ عمران خان کی گورنمنٹ ہو ہر دفعہ جب بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں برقائدہ میٹنگز ہوتی ہیں سارے بزنس کمیٹر کو بلائے جاتا ہے اور وہ بیٹھ کے چیزوں کو فال اپ کرتے ہیں اور ہماری بھی رائے لیتے ہیں ہم ڈسکس ہوتا ہے اور وہ اپنے پروبلمس ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں ہم اپنے بتاتے ہیں اور اس کا کوئی آئے حمل بیچ میں اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا یہ فکس ٹیکس آپ لے لوگے تو اس میں آسانی ہوگی پیارو کے کریٹ ایڈ والن نہیں ہوں گے یہ ہم بھی راستے بتاتے گی یہ ٹیکس کلیکشن کرنا ہے آپ سے مشاورت نہیں ہوئی ہے لیکن اب ہم یہ بات کرتے ہیں جب حکومت کا ہم سنتے ہیں مطلب وزیر خزانہ صاحب کی بجٹ جو ان کی پریس کانفرنسی وہ بھی دیکھ رہا تھا وہ کہتے ہیں ہم کس طرح آگے چلیں اگر ہم ٹیکس نہ لیں ہم ملک کو لے کے آگے کیسے جائیں گے ہم ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے تو ہم آگے جائیں گے تو وہ حکومت بھی تو وہ خزانہ کہاں سے پورا کرے گی ایک تو پہلے بتاؤں کہ جو فائنس پینسٹر ہیں ان کے ساتھ رابطے ہونے چاہیے یہ نا سب بیسنس کومیٹر ہے ہم جانتے ہی نہیں ان کو کون ہے پولیٹیکل ہی وہ الیکشن لڑکے تو آئی بیروکریٹ ہے بیروکریٹ ہے اچھا یہ بھی ایک بات ہے جب پولیٹیکل ہی آتا تھا تب بھی ایک اتراز ہوتا تھا وہ سیاسی آدمی اس کو کیا پتا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا دیکھیں کار ٹیم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت خزانہ کے ساتھ عساق ڈار صاحب نے کوئی کیا ہے سیاسی آدمی ہوتا ہے الیکشن لڑنے تو جائے گا میں اپنا وہاں بوش تو نکال لوں گا اس کو دو گالی دوں گا بوٹ نہیں دوں گا اس کو میں برا بلا کاؤں گا اس ٹیم کو ان کو کیا کاؤں گا ان کو ہی نہیں پتا اس آدمی کو جو بیٹھا بھائی پولیٹیکل ہی وہ پاکستان کی بسنس کمیٹی کو جانتا تو ہے اس کو پتا ہے ریل اسٹیٹ کون ہے ٹیکسٹائل کون ہے روڈ ڈیبلومنٹ کون کر رہا ہے انفرسٹرکشور کس کے پاس ہے ایکسپورٹ کون کر رہا ہے میڈیکل انسٹرومنٹ کون کر رہا ہے ادھر انڈرسٹری کو گون چلا رہا ہے ایک اسوسییشنز کیا کرتی ہیں یہ فیڈرشن آف جو پاکستان کی آپ کے اسوسییشن کا فیڈرل ہوتی ہیں فیسے سی آئی تو اس کا کام ہی ہے نا اس کے ساتھ سب ہم لوگ لنک ہوتے ہیں چیمبر آف کومیٹس کے کیا کام ہے یہی کام ہے کہ بسنس کمیٹی کے جو پرابلم سے اس کو ریزول کر رہا ہے تو ابھی جیسے بسان گیا اگر آپ ریل اسٹیٹنگ میں ہم جا رہے ہیں اور آپ آنے لئے جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ جو آپ کے کام ہے وہ رکے گا اور آپ نئے پروجیکٹ پہ نہیں جائیں گے مشکل ہے آپ کے لئے جانا اس سے کیا نقصان ہوگا اس مول کے لئے کیونکہ ہم تو ہی کہتے ہیں کہ ہم ابھی ویسی مکانات کی کمی ہیں پچاس لاکھ گھر ویسی کم ہیں اب تو ایک کروڑ سے سید زیادہ کی وہ آ رہی ہے تو نقصان تو جا کے عوام کو ہی ہوگا نا عام آدمی کو ultimately سارا نقصان ہر چیز کا ٹیکس دینا اور ٹیکس نہ دینا عوام سے ہی ہوتا ہے ہر لاؤس ultimately end user تو وہی ہے چوبیس کروڑ پچیس کروڑ عوام ہے اب بجلی کا بل زیادہ لیں گے تو بھی اس سے لیں گے اب مجھ پہ بھی ٹیکس لگائیں گے ultimately میں کس سے لوں گا میں سیل ریڈ رجسٹری ڈاکومنٹیشن بجلی کا ریٹ بڑھے گا تو بھی سارے چیزیں میں اب وہ اس میں طاقت نہیں رہی ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے دیکھیں لاؤسٹ ڈھائی سال سے جو کسٹرکشن ایکٹیوٹی تھی وہ ڈبل پرائز ہو گئی کسٹ آف کسٹرکشن جو تین ہزار روپے تھی وہ چھ ہزار روپے ہو گئی بنانے کی کسٹ ہی ڈبل ہو گئی لینڈ کسٹ بھی بڑھ گئی اووریڈ ایکسپینسی بھی بڑھ گئی تو میری کسٹ ہی آٹھ نو ہزار روپے دس ہزار روپے گھر میں پڑھتی ہے ڈیپینڈ آن کسٹرکشن کٹیگری کچھ کٹیگری میری بارہ پندرہ ہزار روپے پھر اسکوارفیٹ کاسٹ ان ہاؤس پڑھتی ہے کچھ پڑھتی ہے نو ہزار روپے آٹھ ہر نو ہزار روپے میں کیسے ڈیلیور کر سکتا ہوں بہت دس ہزار گیارہ ہزار اور ہم نے وہ پروجیکٹ لوگوں نے بیچے ہوئے تھے ساتھ ساتھ چھے چھے ہزار روپے میں تو وہ سارے پروجیکٹ 50% پروجیکٹ بند ہے بند ہوئے چلنی رہے وہ لازد دو سال کا میں آپ کو تھوڑا بتا رہا ہوں کہ ہے کیا اس لیے کہ کسٹرکشن ایکٹیوٹی بند ہونے سے آپ کی چالیس اور ستر انڈیریک انڈسٹریز رکھتی ہیں سٹیل سیمنٹ جو سرے لیٹ کرتی ہیں جو ہمارے ساتھ ورک آؤٹ کرتی ہیں اگر یہ کسٹرکشن ایکٹیوٹی چلے گی تو ان سب انڈسٹریوں کو چلنا ہے اور وہ انڈسٹریہ چلے گی تو اٹھارہ پرسن جی ایسٹی گورنمنٹ کو ملتا ہے وہ اور ٹیکسز اور سارے الگ ملتے ہیں لیکن دیریکلی ایٹین پرسن گورنمنٹ شیئر اولڈر ہوتی ہے اگر میں سو اور بے کی چیز دوں گا تو اٹھارہ پر گورنمنٹ کو ملنے الگ سے ملنے جو چیز پرچیز کرنے وہ الگ ٹیکس ہے اس کے علاوہ یہ ٹیکس ہے اس کے علاوہ الگ ٹیکس ہے ٹیکلی ہے تو یہ سائیکل چلے گا میں کام کروں گا کسٹرکشن انڈسٹری کام کرے گی تو جاپ کریشن ہوگی اگریکلچر کے پاس سب سے زیادہ لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا میں اگر کام کروں گا تو شارٹ فول آف ہاؤسنگ کم ہوگی جو شارٹ فول ہے میرے خواہل سے اور بارہ سال پہلے جب ورڈ بینک کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ایک کروڑ گھروں کی شارٹ فول ہے پاکستان بارہ سال پہلے کہا تھا اور وہ ہی آج تک ٹرمز ہم ریپیٹ کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس سروی یا کوئی نام کی کوئی چیز مطلب ہم یہ کہتے ہیں ایک کروڑ سے زیادہ ہے ایک کروڑ سے زیادہ ہے ڈیڑھ کروڑ گھروں کی شارٹ فول ہے اچھا جب ایک کروڑ بولتے تھے ہم شارٹ فول ہے تو کراچی کے ڈیڑھ کروڑ پاپولیشن تھی آج ڈھائی کروڑ پاپولیشن ہے اسی طرح پاکستان کی اس وقت اٹھارہ کروڑ تھی سولہ کروڑ تھی آج چوبیس پچیس کروڑ کی پاپولیشن ہے تو یہ ریزن ہے سب آدمی ٹیکس دینا چاہتے ہیں ہر آدمی چاہتا ہے پاکستان بہتر ہو جائے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ایک سو چوبن میں نمبر پہ ہو دنیا میں گربت میں پاکستان انصاف میں ایک سو بیس میں نمبر پہ ہو پاکستان کروڑشن میں چوتھے تیسرے نمبر ون پہ ہو تو یہ لوگ یہ نہیں چاہتے لوگ یہ چاہتے ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم سب کچھ دینے کے لئے تیار ہیں آپ دیکھیں نواز شریف کے دور میں ملک سوارو تحریک چلائیر لوگوں نے بڑھا کھل کے دیا کھل کے دیا اپنے گینے بھی بیتتی ہے لگے ملا کیا کیا ہوا ملا کیا یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وزیر خزانہ کہہ رہا ہے یا ٹیکس نہیں لوں گا تو کیا کروں گا یار اپنے خدشیں تو کم کریں اپنی شاہد سوارے سیدھ رہے میں اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بھی جو بجڈ آیا ہے اس میں کہیں حکومت کی کٹ نظر نہیں آ رہے حکومت جبکہ سوال بھی اس پر ہو رہا ہے حکومت سے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پر کس طرح پریشر ڈالیں گے کہ حکومت اس بجڈ سے بیچھے ہٹے یا بجڈ پر دوبارہ نرسانی کرے دیکھیں ہم تو میڈیا کے طرح جو بول سکتے ہیں بتا سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں یہ تو ہے دوسرا فورم ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم کورٹ میں جائے اور جو انہوں نے ٹیکسز غلط لگائے ہیں فیڈل ایکسائز ڈیوٹی لگائیے پانچ پرسن دس پرسن پہلا ہی ٹیکس تھا جب آپ پروپرٹی لیتے ہیں ہمیں پلوٹ لیتا ہوں تو میں ریجسٹویشن کرنے چاہتا ہوں تو دس پرسن اوفیشل ٹیکس دیتا ہوں باقی الگ دیتا ہوں گا وہ تو الگ ٹیکس ہے جو ٹیکس ہے جس کا کوئی ذکر نہیں کرتا یہ انڈر تیبل ہے انڈر تیبل کہ سب رنجیسٹار لوگ اور ان کی اور کس کا ہے یا کس کا نہیں ہے اس کو دینے یہ بھی ایک موضوع ہے آپ سے دوبارہ بیٹھنے پڑھے گا کیونکہ کیا سوچ ہوتا ہے اتنے کچھ ہوتا ہے اس شہر میں اور جو حقیقتیں بہت بڑی ہیں ہمیں اس سب کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے ٹیکس کی بات کر رہا ہے آپ کے انڈر مختلف حوالوں سے ٹیکس تو بہرحال دیا جا رہا ہے میں جاتا ہوں ایک مکان خریدنے یا مکان بنانے جاتا ہوں اور اسٹری کرانے جاتا ہوں تو میں اس کی میں دس فیصہ کچھ ٹیکس دے رہا ہوں یہ تو وہ ٹیکس ہے جو آفیشل ٹیکس ہے وہ الگ ٹیکسی تھے جو ہم اس سے طریقے سے دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میری فائل باہر آجا کسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں مطلب آپ تعمیر کر رہے ہیں کوئی امارت بنا رہے ہیں تو آپ کو بھی تو بہت سا ہی جگہوں پر بہت مشکل آ رہی ہوتی ہے دیفنیٹی مشکلات آتی ہیں اور مشکلات یہاں تک آتی ہیں کہ جو لینڈ ریکارڈز ہوتے ہیں وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں جو کسٹوڈین ہے گورنمنٹ جو آپ کا ریکارڈ رکھتی ہے وہ دو فائلے بن جاتی ہے آپ کی دبل فائل ہو جاتی ہے کوئی آپ کے نمبر ہے ایریا اسی میں دوسرا بھی آ جاتا ہے پھر آپ اور وہ لڑتے رہتے ہیں اور گورنمنٹ کو فائدہ ملتا رہتا ہے جو انہوں پارٹیوں کو سپورٹ ہم کوٹوں میں بھی لڑیں گے تو گورنمنٹ کبھی میری فیور میں دے دے گی اس کو بھی دیئے اس کو بھی دیئے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ وہ چلتی رہتی ہیں اور پروپرٹی کا جو رسپانسپریٹی گورنمنٹ کی ہے وہ ڈاپ نہیں کرتی گورنمنٹ جس کی وجہ سے فائننشن انسٹیٹیوٹ بھی ڈرتے ہیں کہ ان کے پروڈیکٹوں میں جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لیٹیگیشن ہو جائے ہمارے پیسے پس جائے تو یہ لوگوں کے لیے ایک بری بات ہو جاتی ہے ہم جب عام آدمی کی ملک میں بات کرتا ہوں ہمیں دیکھنے والے لوگ سب ماہر معاشیات نہیں ہوں گے لیکن بہتر سب کا معیشت سے کہنا کہیں تعلق ہوگا کوئی مکان منا رہا ہوگا کوئی مکان بیچ رہا ہوگا یا کوئی اور حوالے سے ہوگا ایک عام آدمی کی بات کرتے ہیں ایک عام آدمی سوچتا ہے یار میں اتنے بجٹ میں اتنا کام کر لوں آپ کیا سمجھتے ہیں جو ملک کی معاشی صورتحال ہے اس وقت جو ہو چکی ہے اس وقت آپ کے بعد اتنے ایمپلائیز بھی ہیں آپ ان کو سیلیز بھی دے رہے ہیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اپنے ایمپلائیز کو دیکھتے ہوئے یا عام لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ پولیشن کہاں جاری ہے ہماری دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ چوبیس سے تیس مہینے ہو گئے جو ایکٹیوٹی بلکل ڈاؤن فال عمران خان کے آخری جو پانچھے مہینے تھے وہاں سے وہ نیگٹیف شروع ہوئی ہے مارکٹ اور وہ مارکٹ کنٹینیو آپ کا ڈالر فال ہو گیا مطلب انٹرنیشنل مارکٹ میں جہاں چاریس پچھے روپے کا دھرم ہو تھا یا ڈالر آپ کا ڈیر سو روپے کا تھا سو روپے ہو گیا آپ کی ساری کسٹ ہی چینج ہو گئی آپ کی سب چیزیں ڈاؤن ہو گئی تو آپ کی کسٹ بڑھنے شروع ہو گئی تو لوگ کے لئے مشکلات آ گئی جو پروچیکٹ بن رہے تھے وہ رک گئے نئے پروچیکٹ مجھے شروع کرنے میں شروع نہیں کر پا رہا اس لئے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں لوگوں کو کوئی چیز بھیج دوں گا اور کل میں اسے ڈیلیور نہیں کر سکوں گا تو میرے لئے مشکل ہو جائے گی وہ تو میرے گھر پہ آ جائیں گے کل نیب آئے گی کل ایف آئی یہ آئے گا سب کہے گا یہ تو ڈیفالٹ ہے چورے لوگوں کے پیسے لے گیا اس پر کوئی نہیں ہمیں بچائے گا لیکن اس خوف کے ماحول میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس وقت ہم کیسے اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ ملک کے اندر معاشی استعقام آ سکتا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں حضرت آپ ایک بزنسمن ہے آپ نے ایک پروجیکٹ بنانا ہے اس پروجیکٹ سے بہت سائے لوگ منسلک ہو جائیں گے ان کا روزگار ہے ان کا گھر ہے خاندان ہے جس نے لیڈ کرنا ہے جس نے کھڑا ہونا ہے وہی خوفزدہ ہے تو ہم دوسروں کو طرف کیا دیکھیں گے دیفنیٹ نہیں دیکھیں گے جب وہ خوفزدہ کیوں ہیں وہ اپنی عزت بچا رہا ہے وہ خوفزدہ کیوں ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو سیلری دے سکے گا کے نہیں وہ خوفزدہ کیوں ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا بجٹ میں کہ ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے ملک کو بچا لیا I feel that کہ ساری بسنس کومیٹی کو ڈیفالٹ کر دیں گے جب وہ ڈیفالٹ ہو جائیں گے تو کہاں سے پیسے دیں گے آپ کے بجلی کی پرائز کہاں سے کہاں چلی گئی ہماری گیس کی پرائز کہاں سے کہاں چلی گئی ہماری جو بسنس کسٹ کہاں سے کہاں چلی گئی تو کیسے پوری ہوں گے چیزیں ہم کومپیٹ نہیں کر پارے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری ٹیکسٹائل ملز کومپیٹ نہیں کر سکتی ہماری کاسٹ آف الیکٹرسٹی تئیس چوبیس سینڈ پڑ رہی انٹرنیشنل بارہ تیرہ چودہ سینڈ میں دنیا میں مل رہی ہے تو وہ کیسے کومپیٹ کریں گے تو ہمیں کیا پوزیشن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹیکس لگانے سے کم ہو جائے گا کاروبار اور آپ کو دس روپے ملے گی اور ٹیکس نہ لگا کے کاروبار زیادہ ہو جائے گا اور آپ کو پندرہ روپے ٹیکس ملے گا تو آپ کیا فارمولا ڈاپ کرو گے اس میں کوئی ماہر مہاشیات کی ضرورت نہیں ہے ایکٹیوٹی کی ضرورت نہیں ہے ایکٹیوٹی کی ضرورت ہے ایکٹیوٹی جتنی پروٹیکشن زیادہ ہوگی اتنا ٹیکس زیادہ ملے گا جتنی پروٹیکشن کم ہوگی تو ابھی میں کہہ رہا ہوں 50% کم ٹیکس مل رہا ہے اس کو اور مزید آپ کریں گے تو پچیس پرسن ہو جائے گی تو اور کم ٹیکس اب پانچ پرسن فیڈرل ایکٹیوٹی بڑھائیں گے تو یہی سمجھانا ہے آپ جو کہہ رہے ہو کہ کیسے چلے گا چتنا ایز کریں گے آسانی دیں گے اتنا بزنس بڑھے گا آپ کے رہے ہیں ابھی آگے چلتے ہیں حکومت یہ کہہ رہی ہے حکومت کے فیصلوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت سخت اقدامات کرنے جاری ہے ٹیکس لینے کے لیے مثلا قید و جرمانی کی سزائیں ہیں دس سال قید یہ اعلانات کیا معاشی سرگرمیاں جاری رکھنے کے کیا باعث بنیں گی میرے خواہد سے یہ سارے اعلانات ہمیں اس طرف لے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو روڈ پہ باہر نکالیں لیکن روڈوں میں لوگوں کا دمی نہیں ہے دیکھیں ایک ٹائم ہے ہر چیز کی اکلمیٹیشن ہے ایک ٹائم ہے چیزیں ہیں لوگ نکلتے ہیں ایک سٹیج آتا ہے جب آپ کے گھر میں آپ کی بچیاں آپ کے بچے محفوظ نہ ہوں گے اور ایک لیمٹ آئے گی کہ آپ گھر تو آپ باہر نکل آو گے جب گھر جاؤ گے بارہ گھنٹے پچھلی نہیں ہوگی کھانے کو بچے کو نہیں ہوگا کیا کریں گے مطلب دس ہزار بچوں میں ایک بچہ لوٹے گا تو باقی یہ چیزیں سائیکل ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائی ڈیزائن ہمیں اس کنٹری کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے کہ لوگ باہر نکلے اور ایک ایسا سسٹم کریئٹ ہو کہ ہم سب آپس میں لڑیں ہم اپنے اداروں سے لڑیں اپنے جمہوری جو لوگ بیٹے ان کو ماریں قریب لوگ امیر لوگوں کو لوٹیں یہ سب ہم ادھر لے کے جا رہے ہیں بہت ہی ختملاک بات کر رہے ہیں آپ کا کہنا یہ ہے میں کہہ رہا ہوں بائی ڈیزائن ہم اس کو امپلیمنٹ کرے جا رہے ہیں دس سال سے سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کو ادھر لے کے جا رہے ہیں اتنی نفرت لوگوں میں بھر رہی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ شوشل میڈیا نفرت ہی تو بتا رہا ہے آپ کو یہ جو گالی دے رہا ہے سب مل کے ایک ساتھ تو یہ کیا ہے یہ نفرت ہے ہمارے ہاں اس وقت تو کراچی کی صورتحال کے جانے ہم بات کر لیں پاکستان بر کی اپنی جگہ کراچی کی ہم بات کر لیں چلیں کراچی میں آپ جیسا جگہ کیا نا نفرت ہے یا لوگ نکل رہے ہیں باہر کراچی میں باردارت ہیں جرائیم بھی پڑھتے جا رہے ہیں روڑوں میں چلنا مشکل ہو گیا اس وقت اس کی بھی یہی وجوات ہے افورس یہ وجوات ہے جتنی جوب کم ہوگی جتنی آپ کے عمدنی لوگوں کو مواقع نہیں ملیں گے جتنی میرٹ ختم ہوگی کہ ہم جو جائز آدمی جو پڑھ کے نکلا جو جینین ہے اس کو ہم چیز نہیں پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس کو جوب دے رہے ہیں جو نکل مافیا یا جو اس کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ان لوگوں کو بنا رہے ہیں یہ نفرت ہوگی نا لیکن یہ نفرت اگر ہوگی تو یہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں اختیار ہیں وہ کیوں نہیں ریلائز کر رہے ہیں کیا مطلب وہ اس ملک میں اس سے محبت نہیں کرتے یا وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ملک صحیح ہو کیوں دیکھیں ملک صحیح ہوگا تو ان کا بھی تو سسٹم چلے گا وہ کہاں سے اپنا سسٹم چلائیں گے دیکھیں مجھے یہ فال ہوا ہمارا 1947 پاکستان نہ لگوا فالوا لوگ وہاں سے گئا جو بھی چیزیں تھی بلکل چینج ہوئی آزادی کے بعد آزادی کے بعد بنگلہ دیش کا سیکنڈ فال تیسرا فالوا نیشنلائزیشن انڈسری ہم نے کی ایڈیوکیشن کو نیشنلائز آیوک کھان وٹو صاحب کے دعا وٹو صاحب کے دعا سوری تیسرا فالوا اور اس کے بعد ایڈیوکیشن کا حال آپ دیکھ لیں آج تک اس کے دس سال کے بعد ایڈیوکیشن کا ہمیں پتا چلا کہ یار میار ختم ہو گیا انڈسری تو ختم ہو گئی تو مطلب یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں بات کر رہا ہے سندھ کراچی کچھ اور بات کر رہا ہے سندھ میں چیزیں اور نظر آ رہی ہیں پنجاب میں بائفرگیشن نظر آ رہی ہیں لوگ اپس میں تو یہ چیزیں حقیقت تو ہیں اگر ہم کب تک چھپا کے بات کریں گے جو حقیقت ہیں میں بھی یہ چاہ رہا ہوں صاحب کہ ہم کچھ باتیں تو بہت اوپن کریں کچھ تو کلیر کریں نا بات کو آپ کے خیال میں اس وقت آپ ایک بزنس مین ہیں آپ ایک بڑے بزنس مین ہیں آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جو عام لوگوں سے بھی انٹریکٹ رہتے ہیں آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے آپ ہزاروں لوگ آپ سے منسلی کر رہتے ہیں روزگار کے والے سے بھی اور ویسے بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں کوئی عام شخص بات نہیں کر رہا موزن شاکانی یہ بات کر رہا ہے مطلب یہ کہ ہم بہت ہی خطرناک صورتال کی طرف جا رہے ہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں مجھے تو میری جو عقل ہے اور جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم بائی ڈیزائن ایسے ہی کر رہے ہیں مطلب ہم کسی کے ایجنڈوں کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنے سسٹم اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں اور ہم نیگٹیوٹی بڑھا رہے ہیں لوگوں میں دیکھیں لاس تین سال سے نو لاک بچہ بہار گیا دس لاک بچہ بہار گیا دس لاک بچہ بہار گیا پروٹیکٹر کی اوفیشل جوب ہے that's called migration تیس لاک بچوں تین سال میں بہار چلے گئے پاکستان جوان جوان جو جا کے کہیں بھی دنیا میں جوب کرے گا اور ان کے گھر والے کو کچھ یہاں بھیجے گا تو کیا مطلب ہے یہ مایوسی نہیں یہ کیا کیوں جا رہا ہے حکومت تو اس کو یہ دیکھتی ہے کہ دیکھیں ہمارے کتنے بچے بہار جا کے کمارے ہیں اور ریویڈنس بھیج رہے ہیں حکومت تو اس نظری سے دیکھ رہی ہوتی ہے دیفلیٹ کسی نظری سے دیکھتی ہے لیکن یہ مایوسی ہے یہ لوگ ہر بچہ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ ایک اشتہار دو کیا جوب ہے دنیا میں یہاں پاکستان میں اگر آپ سو بندوں کی دوگے تو ایک لاکھ لوگوں کی اپلیکیشن آئے گی اور ہزار کی دوگے تو دس لاکھ لوگ جانا چاہ رہے ہیں ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میں کئی چلا جاؤں میرے پیچھے والوں کے لیے میں قربانی دے دوں یہ تو کم از کم بھو کم سے بچ جائیں یہ لوگ کا تو سروائیبل ہو جائیں اور اس کو آپ اچھا کہہ رہے ہیں یہ تو پورا ہمارا برین جو بھی ہم نے ڈیولپ کیا جیسا بھی وہ بھی بہار ینگ جنرل سے ہمارا اگر نوجوان ملک سے بہار جا رہا ہے یا ہمارے لوگ باہر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلکل مایوسی کی انتہا ہے افکورس تب ہی جا رہا ہے نا میں گیا پاسپورٹ بنانے تو پتہ چلا چار لاکھ پاسپورٹ پینڈنگ میں ہے اور چار لاکھ پاسپورٹ کے ساٹھ ہرب روپے کا کلیکشن تھا صرف فیس کا اور کیا ہے ہماری جو مشین اٹھارہ ہزار پاسپورٹ بناتی اور ہمیں پیتاریز میں بھی بات کرنا ہوں ابھی آپ نے پہلے بھی بات کی میں مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا یہ بات کہ گورنمنٹ تو اس کو بغلے میں جا رہی ہے وہ کہے بہت دبردہ دیکھو یار ہم تو اتنے بڑے پاسپورٹ ہمارا ہم نے 24 گھنٹے کھول دیا لوگ باہر جا رہے ہیں لوگ کمار رہے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں آپے بیٹھ کے کہ لوگ معجوز ہو کے باہر جا رہے ہیں تو گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں میں چاہے وہ شباز شریف صاحب ہوں چاہے بہت زیر خزانہ ہوں یا اس سے اوپر کے جو لوگوں جو گورنمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں جن کا ہم بات نہیں کر رہے ہیں ان کو سمجھ بھی نہیں آرہا دیکھیں سمجھ تو سب کو آرہا ہے پھر کچھ لوگ سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں اور 90% نہ سمجھ کے کر رہے ہیں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں 90% ہمارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خالی باتوں باتوں میں ہی ہوتے ہیں 90% ان چیزوں پر ایجنڈے پر کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں ہم جا رہے ہیں وہ اچھا ہی پر نہیں جا رہے ہیں ہم ہارا ملک اتنا فیزبل پروجیکٹ ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے روڈ کنیکٹیوٹی ہاف اف دا ورلڈ پاپولیشن ہماری روڈ کنیکٹیوٹی ہے انڈیا چائنہ ایران تو یورپ اور اغمانستان روڈ کنیکٹیوٹی ہے ہماری اور ہماری روڈ کنیکٹیوٹی میں ساڑھے چھار ارب مطلب آف اف دا ورلڈ اگر سات آٹھ بلین کی پاپولیشن ہے تو فور بلین ہمارے کنیکٹیوٹی ہمیں دنیا کی اس طرف ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس ساری چیزیں یہاں سے ہو سکتی ہیں لیکن ہم فسے میں یہ ورلڈ بینگ میں ہم فسے میں ایم ایف میں ہم امریکن سرسٹم میں فسے میں چیزیں ہیں کہیں نہ کہیں کوئی سٹیک مطلب اتنے ہمارے لوگ سب کے اپنے انوارلمنٹس ہیں ان کی مجبوریاں ہیں سب لوگ ایسے سائیکل میں فسے میں کہ انہی کے کنٹرول میں چلنا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ لوگ واقعی ان سب چیزوں سے فیگر کوئی چیز بہتر ہو رہی ہو ہمیں کاروبار چل رہا ہو ہمیں کیا پرابلم ہے ہم کہیں گے نا یار اس سے بہتر ہو جائے گا ہم نے گورنمنٹ کو کا فکس ٹیکس لے لیں یہ انکم ٹیکس کے چکر ختم کر دی ہماری اپروول ہوتی ہے پہلے دن آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا سکوار فٹ بیچنے کا مال ہے جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو آپ اس کے ٹیکس لے لیں اور اس کو ٹیکس کو تین سال کے سلب میں جو بھی جتنے سال کا پروجیکٹ ہے ہم ڈیاریل پڑھ دیں گے اپروف کیا واپس بھی ڈرو کر لیا بولا یہ تو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہا کتنا ٹیکس ہمارا کلیکشن ہے آپ ہمیں بتا دو ہماری جو انڈسٹری سے آپ کتنا ٹیکس لینا ہے اس کو ہم بیٹھ کر کر لیتے ہم اس سے زیادہ ٹیکس کلیکشن کرتے تو آپ بولتا یہ بھی نہیں اس فکس ٹیکس میں ہم بلیب نہیں کرتے ہمیں چاہیے چوہ تم لوگ کمارے میں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں کماؤ ہمارا ٹیکس نیٹ بھی بڑھا دیں گے ہم چیزیں بھی بڑھا دیں گے لیکن آپ فگرز تو کوئی ڈیزائیڈ کرو نہیں فکس ٹیکس ختم کر دیا ہم نے کہا نہیں ایسے ہی چلیں گے اس لیے کہ ایسے ہی چلانا بیورو کریٹیکل سسٹم میں ٹیکس میں کم دیتا ہوں پاکی پیسے زیادہ دیتا ہوں تو یہ اسی سسٹم میں پورا ملک اسی سسٹم میں چلانا ہے ہم خیر سسٹم لگ رہے آپ نے جو باتیں کی ہیں میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ نہیں کی ہیں یہ نہ ہوں بلکہ جو باتیں غلط ثابت ہوں جو باتیں آپ نہیں کی ہیں لیکن حقیقت ہے کہ حالات بہت دعا خراب ہیں گورمنٹ سے اب آپ نے بھی تھوڑے پہلے ایک بات کی تھی کہ ایت کے بعد آپ لوگ شاید بیٹھیں گے آباد کے پلیٹ فارم سے اور آپ شاید عدالت کا دروازہ بھی کھٹا رہیں گے ٹیکس کے حوالے سے یہ کس حد تک آپ اس پہ بھی کنفرم کہ آپ عدالت جا رہے ہیں نائنٹی پرسن ہمارے ہے کہ ہم عدالت لائر سے ہمارا رسکیشن ہو رہا ہے پاس ایسے ٹیکس ہے جو ہم پہ لاغو نہیں ہوتے ایفی ٹی انہوں نے فیڈل ایکس آئیس ڈیوٹی لگائی وہ ہم پہ لاغو نہیں ہوتی ایس پر انڈسٹری کنسٹرکشن ہم اس کو چیلنج کر دیں گے گین ٹیکس انہوں نے کہا ہے کریں گے تو پھر آپ کی ویلیو ختم ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں ہم ان سے بات بھی کریں گے اس کو چیلنج بھی کریں گے جہاں ٹیکسیشن کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے وہ ٹیکس ایک لیمٹ ہوگی کیا مطلب کوئی کاروبار ہی نہیں کر سکے گا آپ کہہ رہے ہیں ہم فوریڈ انڈویسٹر لائیں گے تو لوگ بھاگ بھی رہے ہیں پیزنس کمیلیٹی بھی یہاں سے جالے جائے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لیمٹ ہے لوگ جس کے پاس پیسے ہوں گے فلائی کرتا ہے کیپٹل کیپٹل کو آپ کبھی بھی نہیں روک سکتے کیپٹل نہیں ہوگا تو پروفیشنلزم فلائی کر جائے گا میں دنیا میں جہاں بھی چاہوں گا ایسا بھی نہیں ہوگا میرا ایک ایک ایکسپیرینس ہے چالیس سال کا میں دنیا میں یوکے جا کے بھی کسٹرکشن کر سکتا ہوں میں یو ایس بھی جا کے کر سکتا ہوں کچھ کورسیز ہوتے ہیں کچھ لائسنس ہوتے ہیں ایک ہی فیلڈ ہے ایک ہی چیز ہے میں وہاں جا کے کام کروں گا جہاں مجھے عزت بھی ملے گی رسپیٹ میں ملے گی ہماری فائش تو یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے نہ جائیں ہم بالکل نہیں چاہیں گے اور آپ کو یہاں عزت بھی ہے یقیناً اور آپ کا ملک ہے ہمارا ملک ہے اور آپ کی ویرے سے ہم بہت سکتا چل رہا ہے میں آخر میں براہل محسن صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسی نووت نہ آنے دے جس پہ ہمارے بزنسمن اعتجاج کی طرف جائیں اور جس طرح بھی محسن صاحب نے ذکر کیا کہ اب عدالت کا دروازہ کرکٹر آئیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ کوئی اچھے سائن نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور ملک کے حالات بہتر کرے بہت شکریہ